موسیقی 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 کہتے ہیں الیکٹرونک ووٹن مشین سے خوف زدہ اپوزشن کو اپنا سیاسی مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے بھارتی حکومت تو ایک دن کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنا پڑے گی مقودہ کشمیر کی سابق وزیالہ محبوبہ مفتی کہتی ہیں جمع کشمیر میں لوگوں کو احتجاج کی اجازت نہیں یہاں جنگل کا راج ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا بھارت کو آٹیکل تین سو تہتر اور پینٹی سے بحال کرنا ہی پڑے گا پنجاب میں فضائلودگی کا زور برقرار سبائیدال حکومت میں فضائلودگی کم نہ ہو سکی لاہور کا ائر کولیٹی انڈیکس مجموعی طور پر تین سو ستر پر پہنس گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ملک بھر میں ڈینگی کی وار پنجاب میں مزید تین مریض اپنی جانے گواہ بیٹھے مزید دو سو چھتی سنے مریض ریپورٹ ڈینگی کے مریضوں میں ایک سو چھتر کا تعلق دوہور سے ہے اسلام آباد سے بھی ڈینگی سے مزید درجنوں افراد مفاثر اور کرونا کی چوتھی رہر کے شدت میں نمائن کمی آگئی چوبیس گھنٹے کو دوران چار اپراد جانبھا ملک بھر میں مصمت کیسز کی شرائع ایک پیسز سے گر کر صفر اشارہ سات آٹھ پیسز رہے اب تک ہونے والے امباد کی مجموعی تعداد اٹھائیسزار پانچ چھ سو انسٹھ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنود نیوز کے ساتھ میں ہوں اخلاق احمد سالک ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینر ججوں کی کانفرنس کا احتام ایک مفرور کی تقریر سے ہونا ججج اور عدلیہ کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ بار کو مشورہ ہے کہ وہ غیر جانب دار رہے سپریم کورٹ بار کے غیر جانب داری سے ہی وقلہ کا تعاون ممکن ہوگا فواد چودری نے ایک صحافی کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودری کے عدالت کے بڑے مقدموں کی فائرست دیکھیں تو ہر کیس میں حامد خان اور ایک دو اور وکیل ہیں ان لوگوں نے ادریہ کے ازادی کے نام پر بہت مال کمایا نواز شیف نے وقلہ تحریک کے لیے جسٹس خواجہ شریف کو تھیلوں میں پیسے بجوائے تو دوسری طرح سابق وزیراعظم اور مسلم علی اگنون کی رہنما شاید خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے خرپت ادارہ اس وقت نیب ہے احساب کے نام پر جو قانون بنتے رہے وہ ان لوگوں پر کبھی اپلائی نہیں ہوئے جنہوں نے قانون بنائے شاید خاکان عباسی نے کہا کہ یہ قوانین ججز جنیلو بیوکریسی اور صندوقاروں کے لیے نہیں بنائے گئے نیب کا نشانہ صرف سیاستدان بنے سابق وزیراعظم نے کہا کہ نیب ایک ٹول ہے جو لوگوں کے ضمیر خریدنے کے کام آتا ہے پاکستان کا سب سے خرپت ادارہ اس وقت نیب ہے چیرمن نیب بتائیں کہ کس سیاستدان سے کرپشن کے رقم برامت ہوئی یا بتائیں کس سیاستدان کو اب تک سزا ہوئی میں تین سال نیب جیل اور بارہ سال نیب کے دفاتر کے چکل لگاتا رہا ہوں نواز شریف کو جن کیسے میں سزا ہوئی وہ سب کے ساب سامنے ہیں نیب کہتا ہے کہ آپ کو منی لانڈر منی لانڈر کہنا ہے آپ آپ ثابت کریں آپ منی لانڈر نہیں ہیں نیب کیسے میں خود ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوتی ہے کیا چیرمن نیب یا دلیا نہیں چانتے کہ کسی کو چارج شیٹ کے بغیر منی لانڈرنگ کا ملزم قرار نہیں دیا جا سکتا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں گیس بہران کی وجہ سے عوام کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں گیس بہران سمیت دیگر عوامی مسائل سے نجات کا واحد حل پی ٹی حکومت کا خاتمہ ہے ملک میں گیس کی قلت پر ظہار تشویش کرتے ہوئے ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان مسلسل بہرانوں کو جنم دے کر عوام کیلئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں عمران خان گیس بہران کے وجہ سے ایک وقت کے کھانے کے لیے دربدر شہریوں سے معافی مانگے وفاقی وزراء گیس بہران کے حل کے بجائے مناظروں کے چیلنج میں مصروف ہے اگر حکومت بروقت الین جی مگوالے تھی تو آج یوں ملک میں گیس کی قلت نہ ہوتی انہوں نے کہا کہ پاکستان پر پرز پارٹی کے حکومت کے پاک ایران گیس پائپلین مرصوبے کو آج مکمل کر لیا جاتا تو ملک کو توانائی کے بہران کا سامنا نہ ہوتا ایک جانب عمران خان گیس کی قیمتوں میں سینکروں قیمت فیصد اضافہ کیا ہے تو دوسری جانب مہنگائی گیس بھی عوام کے پہنچ سے دور کر دی ہے حکومت نہلی کے وجہ سے آج سنتیں اپنی برامدی آرڈرز تک پورے نہیں کر پا رہی ادھر وزی اللہ پنجاب عثمان برزدار نے کہا کہ ہم دن رات کام اور عوام کے خدمت کر رہے ہیں آپ پوزشن تین سال سے رو رہی ہے یہ اندہ بھی روتی رہے گی وزی اللہ پنجاب نے اپنے بیان میں کہا کہ الیکٹرونک ووٹ کے مشین سے خوفزدہ اپوزشن کو اپنا سیاسی مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے دنیا جدت کی طرف بیٹھ رہی ہے اور اپوزشن پاکستان کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتی ہے عوام جانتے ہیں الیکشن میں شفافیت سے خوفزدہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے لیڈرشپ کے ویژن کو سچ ثابت کر دکھایا پی ٹی آئی حکومت سے مدد پوری کرے گی اپوزشن کو اگلے پانچ سال بھی اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا لاہور میں سموک کی شدت برقرار ہے ارکوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر تین سو ستر پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلاہ ہونے لگے پنجاب میں فضائی لوگی کا زور برقرار سبائی دار حکومت میں فضائی لوگی کم نہ ہو سکی شہر کا آرست ایک یو آئی تین سو ستر ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ ایرکوالٹی انڈیکس کوٹ لکپت میں پانچ سو پینٹالیس ریکارڈ کیا گیا گلبرگ چار سو چراسی مادرٹون میں چار سو ستر ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا ڈی ایچ اے فیز ٹو میں چار سو چھپن علامہ اقبال ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں تین سو دیس ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا دوہر میں سنیک ویڈیوز سٹار مملہ عمر کی سارگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں معروف سنیک ویڈیو سٹارز کی کسی تعداد نے شرکت کی احوال جانتے سلمان شاہ کی اس ریپورٹ میں سنیک ویڈیو سٹار مملہ عمر کی سارگرہ کی تقریب کا انعقاد ایک نیجی ہوتل میں کیا گیا سارگرہ کی تقریب میں سنیک ویڈیو سٹارز کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں مختلف شہروں سے آئے سنیک ویڈیو سٹارز نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا سالگرہ کی تقریب میں آئے مہمانوں نے مملہ عمر کو ان کے جنم دن کی حوالے سے مبارک بات دی اور کہا کہ ہم مملہ عمر اور محمد عمر کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اتنی امتہ تقریب کا انعقاد کیا ایسی تقریبات سے دوستوں کو کئی دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور ایسی تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے تقریب کے ستام میں مزید کھانے سے مہمانوں کی خاطر توازے بھی کی گئی بابا گروہ نانک کے جنم دن کے موقع پر سکھ یادری وفت کی کوہنور نیوز آفیس آمد بیرو چیف شہباز ارائی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سکھ یادری وفت کا پرتفاق استقبال کیا اس وقت ہماری رپورٹر محمد نوید ملک سکھ یادری وفت کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی نوید کیا گفتگو ہوئی بلکل اس وقت میں کوہنور نیوز کے ہیڈ آفیس کے باہر مجود ہوں جہاں پر سکھ یادری کا ایک وفت ہے وہ کوہنور نیوز میں یہاں پر ویزرٹ کے لیے آیا ہوا ہے خصوصی طور پر جو بابا گروہ نانک کے پانسو باوند جو ان کا جو پدائش ہے یہاں پر یہ سکھ یادری آئے ہوئے ہیں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانے کے لیے جب سب پہلے دیں اسی طانو اٹھیں ویلکم کرنے ہیں وہ زیرٹ کے لیے ایک اس پار روچا جو پیدائی ما coolest ہے اور وہ پیدو چوٹو کی اپن Спасибо آپ دو چیٹ میں مہار روچاru نہر کرو چیٹ کی بھر kay دیو یا جانے اسر ہے کہ اس کے لیے دو ایر دیں ہے دو ایر دیں دیکھر جانے کے کارپور رو ہوںumphورس Hosteng میں جو فائدہ ہے کہ اس کے لیے سوچے ki Nahor دیں کلچے رہے бес وہ بہک کرچے رہے والد everyone بد۔ اگر کسے نے تحجیب جائے اکل سکھنی ہے تب ایک دوار دنیا دک کوئی بھی آدمی ہے آپ نے پروار نو لے کے خاص کر کے لہور پھول چھو ان پتہ لگ جانتا ہے کہ لہور نے تحجیب ہے آج بھی ایسے سارے تھے جنہیں سہتری منٹوں دس پترہ بتے آیا جنہیں تو لوگ لنکے جا رہے ہیں تو سارے اکو گالی کہہ رہے ہیں سردار صاحب سیوہ دستی سو اے ہو جی میں کہہ رہا تسی کسے برشی کٹھنی چلے دیو تو انہوں لہور پر کی پراؤڑ چاری جب پائی چارا جنہوں لہور پر کا نہیں ہے جا سام تو آچھی آئے ہیں یہ ازی چندوں ہیں تھے دعا بیجار جی کو عمرے تکے سانو خوائن اور دیم چینل کے دیم ملی ہے میں تنواہد کر تھا چودری شہبات جی تھا اجاز جوکر جی تھا ساڑے ہور جرے ساتھی مہتر ہونا دیکھو ایک اجاز کی نے کہ اونا سارے انہوں نے سانو اینہ عجت مان دیتا ہے کہ اسی چھوڑا جی بیان نہیں کرتا تھے یارو ایک اہی دیس ہے جتے انجان بندے تو انہوں دابتاں دین کچھے لڑتا ہے جتے تو انہوں محسوس ہونتا ہے میں ایک سیلیبریٹی ہے تو اڑے پاکدی عجت ہونتی ہے میں دوستو اڑے نال چلتا ہوں بندوں کے لئے دیسے اتھے انجان بندے دابتاں مچھے لڑنا ہے وہ صرف اہی دیس ہے اہی توڑا پیار سانو بار بار اتنے آنڈائی کچھتا ہے مجبور کرتا ہے بڑی اچھی گالی کتے ہیں کہ ہی شبتان جو بیان نہیں کر ساکتے ہیں کہ جڑی کوہ نور دی خصوصی طورتے جڑی ٹیم ہے بیورو ٹیم ہے چودری شباز بیورو چیف صاحب اور نیوز بریکٹر جڑے دے گے نے ساڑے اپنا اجاز ڈوکر صاحب اس تو پر ایم ڈی اجاز ساکم صاحب ندیم صاحب اور جڑے ساڑے سی او صاحب نے جڑے اپنا محبود انسازی صاحب اونا نے اینا دا جڑے سکھ یادری نے اینا دا ایتے بڑا پرتباہ کے استقبال کینا اور اینا انہوں وزرڈ بھی کروایا اور اینا نے خصوصی طور دے ہوتے گروہ نانت دے ملے دو بات لاہور دے ویچھ آئے اور جڑا کوہ نوٹ دیمزہ اور اوپیس دے ہیں انہوں نے وزرڈ کیتا اور انہوں نے انہوں نے سمان کیتا اسی انہوں نے بہت شکریہ دا کرنے اور ساڑی کوشش ہوئے گی ایک آئندہ بھی یہ جدو بھی آن اسی اپنے تین اور اپنے بورے چینل دے لیے انہوں نے مہمان بنانے ہیں جی بالکل آئی جی پنجاب راوستردار علی خان کے دورانے ڈیوٹی وفاد پانے والے اس پی رانہ لطیف کے گھر آمد آئی جی پنجاب نے مرہوم کے علی خانہ سے تازیت بھی کی اور مرہوم کے بلند درجات کیلئے دعا بھی کی رانہ لطیف سینٹر پولیس آفس میں اس پی لیگل تارینات تھے آئی جی پنجاب نے شہید اے ایس آئی سلیم فیصل بھٹی کے قبر پر بھی حاضی دی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب شہید اے ایس آئی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا شہدہ پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں اور دکھ کے اس وقت میں ہم شہدہ کے ساتھ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم شہدہ کی فیملیز سے خود رابطے میں رہوں گا شہدہ پولیس کے رورسہ کے لیے تمام ممکن فلاحی اقدامات اولین ترجیحات میں شامل ہیں یہاں پر خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور اپنیٹ کیلئے آپ دیکھتے رہے ہیں کوہلو نیوز